یہ حکمران تبکہ جو ہے نا یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر لوگ رو رہے ہیں رونا بھی بھول چکے ہیں پاکستان سے باگنا چاہ رہے ہیں آپ کفر نہیں لے پائیں گے آپ کی قبر نہیں نکل سکتی جو ابھی والے دل آئے ہیں لوگ پتہ کیسے دل دے رہے ہیں اپنے بیٹیوں کی بالیاں اتار کے بیٹس کے دل دیا جا رہے ہیں بہت بہنوں سے جو پڑا ہوا جو ایک ایک بالی ایک ایک اگوٹی اتار کے جو نا دل دیا جا رہا ہے یہ جو قائد اعظم نے ہمیں عذاب کر کے پاکستان دیا تھا نا یہ شکل آج ہمارے سامنے موجود ہے تین سور پر لیٹر کون بڑھے پاکستان کے نائنٹی فائل پرسنٹ لوگ جو سروے لیٹس یہاں سے باگنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے رہنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے باس پیسے ہی ہیں باگنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام نو ورڈز شروع میں میں بتا دوں اگر کوئی تلخ میرے موں سے کچھ الفاظ نکل جائیں تو معاف کیجئے گا رات پھر پیٹرولی اور مسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے سوتے ہوت سوتے اور یہ حکومت جاتے جاتے نیا نگران وزیراعظم آتے آتے پاکستانیوں کے اوپر یہ جو مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں انفلیشن جو پاکستان میں اس وقت ہے پوری دنیا میں نہیں ہے سری لنکا میں مہنگائی تھی دنیا میں اور جگہوں پہ مہنگائی تھی لیکن پاکستان میں یہ اللہ کا عذاب ہے یہ حکمران طبقہ جو ہے نا یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہاں پہ میں ایک چیزہ آپ کو بتا دوں گا اگر آپ لوگوں نے مرنا سکون سے ہے نا اگر کفن دفن کا آپ کا انتظام ہوگا تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے کمانے کے لیے باہر نکل آئیں پوری تو پڑھنی نہیں ہے میں نے لوگوں سے دفتو کی ان کا جو خیالات تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں لوگوں میں روہ رہے ہیں رونا بھی بھول چکے ہیں پاکستان سے باغنا چاہ رہے ہیں اس درتی یہ جو مات ہی نا اس سے باغنا چاہ رہے ہیں یہ جو ہشر انہوں نے کر کے رکھ لیا جب تک آپ سارے کمائیں گے نہیں آپ کا فن نہیں لے پائیں گے آپ کی قبر نہیں نکل سکتی یہ اس مہج تک ان حکمرانوں نے ان طاقتور لوگوں نے پاکستان کو اس مہج تک پہنچا کے رکھ دیا یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی جو دہاری دار ہے نا جو آٹھ سو رپے ہزار بے کماتا ہے وہ تین سو رپے کا تو سیدھا سیدھا پیٹرول دلوالے اس میں صبح جانا بھی ہے شام کو آنا بھی ہے اور اس کے بعد جو چھ سات سو رپے اس کے بچیں گے نا اس کی وہ جا کے نہ ایک کلو جو گھی ہے نا وہ بھی پانچ سو رپے کا ہے نہ وہ گھی لے سکتا ہے نہ وہ کھانے پینے کی چیزیں لے سکتا ہے بچوں کو سکون میں ان کی فیصے نہیں دے سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بجلی کا بل کہاں دے گا یہ جو ابھی والے دل آئے ہیں لوگ پتہ کیسے بل دے رہے ہیں اپنے بیٹیوں کی بالیاں اتار کے بل دیے جا رہے ہیں اپنی بھیگنیوں کے یہ جب کوکے اور یہ جو ہے نا بالیاں اتار کے دل دے رہے ہیں اپنی ماں اور بہنوں سے جو پڑا ہوا جو ایک ایک بالی ایک ایک اگوٹی اتار کے جو نا دل دیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ لوگ اپنے رکشے بیٹھ کے بل دے رہے ہیں اور گھر کی چیزیں بیٹھ کے بل دیا جا رہے ہیں یہ حلاد ہے پاکستان کے یہ دو ہی سکمرانوں میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے جیسے بتا رہا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہے اس کی عزمائش ہے یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے لیکن کہ قوم نہیں نکل سکتی لوگ کہہ رہے کہ قوم نکلے قوم کیا کرے وہ روٹی نہیں کھا سکتے وہ باہر کیسے نکلے ان کو انہوں نے کہیں کا چھوڑا ہی نہیں ہے یعنی ان کو اتنا دبا دو یہ اپنے حق پلیئے اٹھ ہی نہیں سکے جو بھی بولے گا اس کو اٹھا لو اٹھا کے بند کر دو یہ حالات ہے صحابی بولے اس کو اٹھا لو سیاستدان بولے اس کو اٹھا لو کوئی بیروگیٹ بولے اس کو اٹھا لو آم شہری بولے اس کو اٹھا لو وہ دیکھا نہیں تیرہ سال کا بچہ ارسلان اس کو والد کے ساتھ کیا کیا جنازہ نہیں ہونے دے رہے تھے یہ جو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کر کے پاکستان دیا تھا نا یہ شکل آج ہمارے سامنے موجود ہے تین شہر پہ لیٹر کون بڑے اگر ان کو کم از کم ان کی انکم تو اتنی ہو آنگلی تو اتنی ہو آنگلی ہے نہیں دنیا میں کوئی ایسا ہے جو پاکستان میں پاکستان کے نائنٹی پائیو پرسنٹ لو جو سروے لیٹس یہاں سے باغنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے رہنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے پاس پیسے ہی ہیں بھاگنے کے لیے اس محض کے پہنچا دیا جتنی جائدہ دے جتنی بینک بیلس دولت ایلیٹ کلاس پاکستان سے وہ سارے کا سارا پاکستانی خزانے میں ڈال دیا جائے تو پاکستان ترقی کر جائے لیکن نہیں کرنا ایسا نہیں ہے اٹھتیس سے چالیس سے پچاس پرسنٹ مہنگائی کا ریشو ہے اس وقت پاکستان میں دنیا میں دو تین پرسنٹ ہو تو چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان کو زیبا کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے غریب لوگوں کو زیبا کیا جا رہا ہے یا تو یہ جو چوبیس پچیس کروڑ کی لاشی ایک دفعہ ایٹم بھا مچھ رہے جان چھوپے اب لے جاو آپ یہ دورت باہر پہلے بھی لے کے جا رہے ہیں یہاں سے جان چھوڑو لوگوں کو ختم کر دو ایک دفعہ زیبا کر دو یہ کنڈیشن ہے پاکستانیوں کی میں یہ پریشان ہے خودکشیاں بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ دفن دفن ہمارے نہیں ہوگا لوگ مر نہیں سکتے لوگ جی نہیں سکتے مونہ کے چھوڑ نہیں سکتے یہ حشر کر دیا پاکستانیوں کا ان بے ہیس حکمرانوں نے تو اگر دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ گھر والے جتنے افراد باہر نکلے کچھ کمائے یا تو پھر نکل کے باہر ان کو جو پکڑے اور محلات سے نکال لیں ان کو لیکن آوان نکال نہیں سکتی مقصد میرا یہ تھا تقریباً ہو گئی ہے پیٹرول کی اور رو رہے ہیں یہاں پہ جو بھی رکسٹر ڈریور آ رہے ہیں جو بھی مزدور آ رہے ہیں جو بھی میڈل مین آ رہے ہیں یہ جو پاکستانی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میڈل مین تھے نا یہ میڈل مین اب مر رہے ہیں جو بھی سبیت پوش آ رہا ہے اس کی چیخیں ہیں آنچوں نہیں نکل سکتے رو نہیں سکتا ہے اگر مرد دینا ہے اگر برم ہوتا ہے وہ رو نہیں سکتا لہذا باقی سالہ کچھ ہو رہا لوگ رو بھی رہے ہیں اس نحس تک ان حکمرانوں نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے اور آپ مزید آگے سننے میں آ رہا ہے اور پیٹرول مہنگا کریں گے جو اور بجلی کے بل مہنگے کریں گے تو وہ ہی میں کہہ رہوں کہ چوبیس پچیس کو اور لاشوں کو فیصلے تو آپ بند کمروں میں کر لیتے ہیں تو ان کو ایک دفعہ ہمارے جان چھوٹے اس کے علاوہ پاکستانی کو اس محض دکھ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جو ہے نا مزید ان کو آپ دبا کے آپ کیا کریں گے دیکھیں ایک وقت ہے اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے اور وہ وقت جب آگے ہیں تو پھر آپ کے دکھے اللہ کا آپ عذاب ہے ان کے اوپر اور آپ لوگوں کو پھر جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی پھر آپ کو محلت نہیں ملے گی مجھے دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان پاکستان میں پھر بھی یہ کہتا رہتا ہوں پاکستان ہمیشہ زندہ بان